ایک کو آپ نے الزام لگا دیا کہ آپ بعض اوقات جواب گول مول دے رہتے ہیں دیکھیں گول مول نہیں دیتے حقیقتا جواب اپنے جگہ مکمل ہوتا ہے لیکن بہت سارے شرع تقاضی ہوتے ہیں مختزائی حال کا بھی لحاظ کرنا ہوتا ہے مختزائی حال کا مطلب کہ جو محول تقاضی کر رہا ہو ہم اس وقت آپ کے سامنے لائف پروگرام کر رہے ہیں میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہمیں سونا جا رہا ہے مختلف ملکوں کی ایجنسیز ہمیں سن رہی ہوتی ہیں ہمارے اپنے ملک کے ایجنسیز ہمیں سن رہی ہیں اس وقت مختلف ممالک میں ہمارا بیان جا رہا ہے ہر شخص مختلف مذہب کا ہوتا ہے اس کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں گویا کہ ہمارے اپنے ملک میں مختلف مکاتب فکر ہیں جاہل بھی سن رہے ہیں عالم بھی سن رہے ہیں وقالہ بھی ہیں ججز بھی ہیں اسی طریقے سے پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے جاہل بھی ہیں ہمیں ایسی ہی بات کہنی ہوتی ہے کہ کسی کو ہٹ نہ کریں ہماری چینل پالیس کے خلاف بھی نہ ہو کوئی بات ایسی قابل گریف نہ نکل جائے کہ جس کی وجہ سے کوئی مطلب اس کو منفی طور پر لے کر اور کوئی کارروائی عملی کارروائی چینل وغیرہ کے خلاف یا ہمارے خلاف کرے یہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو آپ کو بعض اوقات جواب گول مغل سا محسوس ہوتا ہے لیکن وہ جواب اس مقتضی حال کے بالکل معافق ہوتا ہے اور جتنے یہ صاحب علم حضرات بعض اوقات اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی محسوس صاحب نے یوں کیوں کہ ایسا کہتا ہے نہ تو صحیح تھا ایسا کہتا ہے تو صحیح تھا ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ایک دفعہ کے میری سیٹ پر بیٹھ جائیں اور میری جگہ ایک پرگرام کر کے دیکھ لیں اس کے بعد اب اپنے ٹانگوں پر چل کے وہاں تک پہنچ جائیں تو میں مانوں گا کہ بہت بڑے آپ آدمی ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بہت مشکل ہوتا ہے کنٹرول روم سے مجھے باقاعدہ ہدایات مل رہی ہوتی ہیں میں کال ایک ساتھ لے رہا ہوتا ہوں لکھ رہا ہوتا ہوں جواب اپنے ذہن میں سوچ رہا ہوتا ہوں میرا پرگرام سب سے غالباً مشکل ترین پرگرام ہے اگر میں کسی ہوسٹ کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھے بہت ٹائم ملے گا ہوسٹ کوئسٹن لیتا ہے میں سن رہا ہوتا ہوں میں اتنے جواب لکھ لوں گا پھر ہوسٹ مجھ سے کوئسٹن کرے گا پھر مجھ کو جواب دوں گا بڑا وقت مل جاتا ہے لیکن جو میں اس وقت پرگرام کر رہا ہوں کہ اکیلہ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کوئسٹ کوئسٹن کر رہے ہیں میں لکھ بھی رہا ہوں ذہن میں سوچ بھی رہا ہوں کہ مجھے اس کا کیا جواب دینا ہے اور نہ پتولہ جواب دینا ہے وقت بھی قلیل ہے بعض وقت میرے ڈریکٹر مجھے حکم فرما دیتے ہیں کہ مجھے وقفہ لینا ہے اور میں جواب چلا رہا ہوں تو مجھے فوراں کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے اس میں بعض وقت سبقت لسانی بھی ہو سکتی ہے اس کا بھی انکار نہیں ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ جواب دے رہے ہوتے ہیں کنٹرول ہم سے کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی وقفہ لے لیں تو میں بعض وقت بات کو شورٹ کرتا ہوں اس میں یقناً باتقاضائے بشریت ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے کہنا کچھ تھا زبان سے کچھ نکل گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میں ایک انسان ہوں کوئی فرشتہ نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی جو یہ دعویٰ کرے وہ بیچارہ بے وقوف و رجبخ و تصندیق کا شکار ہے لہٰذا اسی جہد سے میرے پروگرام کو دیکھا جائے کہ آپ کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ فرشتہ نہیں ہے وہ بھی ایک انسان ہے اور وہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھے جواب دے رہا ہے آج میرا الحمدللہ پروگرام تقریباً گیارہ بارہ سال سے چل رہا ہے لائف پروگرام کو گیارہ بارہ سال تک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر جلسوں میں بیٹھ کر الٹی سی دی بات کہہ کے قابلی گریفت ہو جاتے ہیں ہم تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کہ زبان سے مو سے بات نکل گئی تو وہ واپس نہیں آسکتی کیونکہ یہ لائف پروگرام ہے اور کروڑوں لوگ اس کو بلا مبالغہ سن رہے ہوتے ہیں اس لئے بیٹھا یہ گول مول جواب نہیں ہوتا بلکہ ایک حکمت کے ساتھ جواب ہوتا ہے اور یہ حکمتیں اختیار کرنے ہی پڑتی ہیں یہ بہن نے فرمایا کہ میں عمرہ کرنے گئی تھی جب مسجد آئیشہ پہنچی تو میرے شوہر کی طبیت خراب تھی انہوں نے واپسی میں احرام نہیں باندھا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں نے آپ کے بتایا تھا جو مکہ میں پہنچ گیا وہ حکمن مکی ہوتا ہے اور اب اس کے لئے مقات بنتی ہے ہل ہل کہتے ہیں یہ قابط اللہ کے چوروں طرف کئی میلوں تک پھیلاوا ایریا یہ حرم کہلاتا ہے اس حرم کے بعد ہل سٹارٹ ہوتی ہے ہل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ باہر سے آتے ہیں تو میقات آتی ہے پھر یہ حدود حرم آتی ہے تو میقات اور حدود حرم کے درمیان جتنا ایریا اس کو ہل کہتے ہیں تو جو مکی ہوتا ہے اس کے لئے میقات ہی ہل آپ میقات سے باہر نکل گئے تو بغیر احرام کے دوبارہ اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور ہوں گے تو دم لازم ہوگا لہذا آپ کے شوہر پہ دم لازم ہے ایک بکرا یا دنبا حدود حرم میں زبح کرنا لازم ہے خود جا کے کر لیں یا کوئی حاجی وغیرہ جا رہا ہے ان کو پیسے دے دی جائے گا بھی حدود حرم میں زبح کروا دیں تو دم ادا ہو جائے